بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می یوٹیو فیملی میں ہوں ولید رزا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل علف کچن میں جی تو می یوٹیو فیملی آپ لوگوں نے سپرنگ رولز کھائی ہوں گے بریڈ سپرنگ رولز کھائی ہوں گے لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بریڈ سپرنگ بالز یعنی کہ چائنیز بریڈ بالز کی ریسپی شیئر کروں گا یہ اتنی زیادہ مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو رمضان المبارک سے پہلے ایک مرتبہ بنا لیں گے آپ اس کو سٹور کریں اور پورا مہینہ آپ اس کو انجوائے کریں تو اس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور ایک بہت ہی مزے دار سی بن کے ریسپی تیار ہوتی ہے تو آئیے چلتے ہیں اور جلدی سے پھر چائنیز بریڈ بالز بنانا شروع کرتے ہیں اور یہاں پہ ابھی ہم لوگ چائنیز فیلنگ کے لیے یعنی کہ سپرنگ رولز کے لیے ہم لوگ اس کی فیلنگ ریڈی کریں گے تو اس کے لیے ہم نے پین لینا ہے اور پین میں شامل کر دینا ہے تین کھانے کے چمچ کے جتنا کوکنگ آئل اور جب آئل ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو ہم نے اس میں ایک چائے کا چمچ ادرکا پیسٹ اور ایک چائے کا چمچ لہسن کا پیسٹ شامل کر دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو پندرہ سے بیس سیکنڈز کے لیے فرائی کر لینا ہے تاکہ ان کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے ادرکے پیسٹ کو پندرہ سے بیس سیکنڈز کے لیے فرائی کر لیا ہے ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ابلہ اور شرڈ کیا ہوا چکن پانسو گرام تو میں نے پانسو گرام چکن کو لے کر اس میں دو کپ کے جتنا پانی شامل کیا تھا اور آدھی چائے کا چمچ ہم نے اس میں نمک شامل کیا تھا اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے بوائل کر لیا تھا اور بوائل کرنے کے بعد میں نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو موٹا موٹا سا شرڈ کر لیا تھا اور یہاں پہ چکن شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ چکن کو بھی ہم نے تین منٹ کے لیے فرائی کر لیا ہے ابھی یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے دو چائے کے چمچ کے جتنا چکن پاورڈر آدھی چائے کا چمچ یا حسبی ضرورت نمک کیونکہ ابھی ہم اس میں سوسز بھی شامل کریں گے وہ بھی نمکین ہوتی ہیں چکن پاورڈر بھی نمکین ہوتا ہے اس لئے ہم نے ہاتھ روک کے ہم نے نمک کا استعمال کرنا ہے آدھی چائے کا چمچ سفید مرچ کا پاورڈر اور آدھی چائے کا چمچ کالی مرچ کا پاورڈر شامل کریں گے اور یہاں پہ ابھی ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا تاکہ ہماری جتنی بھی لیٹسٹ ریسپیز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں تو یہ دیکھیں جیز یہاں پہ ہم نے تمام مسالہ جار شامل کر کے چکن کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ویجٹیبلز تو یہاں پہ میں نے ایک میڈیم گاجر لے کر اس کو جولین کٹ کر لیا تھا باریک باریک یہ شامل کریں گے اسی طرح میں نے ایک میڈیم شملہ میرچ لے کر اس کو بھی باریک باریک جولین کٹ کر لیا تھا یہ شامل کریں گے اور دو کپ کے جتنی یہاں پہ ہم نے قدو کش کی ہوئی بندگو بھی شامل کر دینی ہے کیابٹ شامل کر دینی ہے اور یہاں پہ ہم نے ان تمام چیزوں کو ایک مرتبہ اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور یہاں پہ ویجٹیبلز کو مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے ایک کھانے کا چمچ سویا سوس اور ایک کھانے کا چمچ ہم نے اس میں چلی سوس شامل کر دینا ہے اور دوبارہ سے ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ایک بات یاد رکھئے گا یہاں پہ ویجیٹیبلز کو ہم نے بہت زیادہ کک نہیں کرنا ان کو سوگی نہیں کرنا ہے جسٹ ہم نے ہلکا سا مکس کرنا ہے اور فلیم کو ہم نے بند کر دینا ہے تو یہاں پہ ہماری جو سپرنگ رولز بنانے کے لیے چائنیز فیلنگ ہے وہ بھی ریڈی ہے تو یہاں پہ فیلنگ ہم نے بنا کے رکھ لی ہے اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں تو یہاں پہ ابھی میں نے دس عدد بریڈ سلائسز لے لیے ہیں اور یہ بڑے والے بریڈ سلائسز ہیں اور یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ان کے جو ایجز ہیں ان کو کٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ چھوری کی مدد سے میں یہاں پہ بریڈ نائف کا استعمال کرتے ہوئے جس کے ایجز کو کٹ کر لوں گا تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ابھی سب سے پہلے ہم ایک عدد بریڈ سلائس لیں گے اور یہاں پہ اس کی اوپر بریش کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے ہم نے ہلکا ہلکا سا پانی لگا لینا ہے اس کو آپ نے پانی کے اندر ڈپ نہیں کرنا ہے اگر آپ اس کو ڈپ کر لیں گے تو بریڈ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گی اور اس کو ہینڈل کرنا اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا تو یہاں پہ ہلکا ہلکا پانی لگا کے ہم نے اس کو تھوڑا سا سوفٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہم لوگوں نے چائنیز فیلنگ بنا کے رکھی تھی وہ حسب زرورت فیلنگ ہم نے اس کے اوپر رکھنی ہے اور اس کو اس طرح ہاتھوں کی مدد سے ہم نے دبا کے گول کر کے اس کے ایک بال سی تیار کر لینی ہے تو اسی طرح ہم نے ایک اور بریڈ بال بنا لینی ہے تو یہاں پہ ہم نے دوبارہ سے ایک اور بریڈ لینی ہے اور اس پہ ہلکا ہلکا سا ہم نے پانی لگانا ہے اس کو پانی لگا کے سوفٹ کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے حسبز ضرورت چائنیز فیلنگ اس کے اندر رکھنی ہے اور اس کو ہم نے اس طرح کر کے گول بال کی شیپ دے دینی ہے تو اگر آپ کو لگے کہ کہیں سے ہلکا سا کریک رہ گیا ہے تو اس کا ایشو نہیں ہے جب ہم اس کو بریڈ رولز میں بریڈ کرمز میں رول کریں گے تو یہ ایزیلی کور ہو جائے گا اسی طرح ہم نے ساری جو بریڈ بالز ہیں وہ بنا کے تیار کر لینی ہیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے ساری بریڈ بالز بنا کے تیار کر کے رکھ لی ہیں اب اس کو کرتے ہیں سائٹ پہ اور یہاں پہ ہم نے اس کے لیے ایک گاڑا سا بیٹر بنائیں گے تو اس کے لیے میں نے ایک چھلی میں ڈال دینا ہے دو کپ کے جتنا میدہ اور میدے کو ہم نے چھان لینا ہے اور یہاں پہ میدہ چھاننے کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کرنا ہے اور پانی شامل کر کے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو ایک بار یا رکھئے گا میں نے یہاں پہ اس میں ٹوٹل تین کپ کے جتنا پانی شامل کیا تھا اور مجھے اس کے ایک پرفیکٹ کنسیسٹینسی مل گئی تھی آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو لگے کہ بیٹر بہت زیادہ ٹھک ہے گاڑا ہے تو آپ اس میں حسب ضرورت پانی شامل کر لیجئے گا اور اگر آپ کو لگے کہ بیٹر بہت پتلا ہو چکا ہے تو آپ نے اس میں حسب ضرورت میدہ شامل کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا بیٹر بن کے بلکل ریڈی ہے اور جب آپ اس کو اس طرح اس میں فنگر ڈپ کریں گے تو بیٹر کی پتلی سی لیئر آپ کی فنگر کے اوپر رکنی چاہیے تو یہاں پہ ہمارا بیٹر بھی بن کے ریڈی ہے تو یہاں پہ ابھی ہم ایک بریڈ بال اٹھائیں گے اور اس کو ڈپ کریں گے اس بیٹر کے اندر اور ڈپ کرنے کے بعد ہم اس کو نکالیں گے اور نکال کے ہم نے بریڈ کرمز میں ڈال دینا ہے یہ میں نے ایک بال میں بریڈ کرمز لے لئے تھے اور یہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے بریڈ کرمز کے اندر کوٹ کر لینا ہے تو ایک بار یہاں رکھئے گا اگر آپ کو لگے کہ بریڈ کرمز جو ہے وہ ہلکا سا کہیں سے بال کے اوپر سے کریک نظر آ رہا ہے تو آپ اس جگہ پہ اس کو ہلکا سا بیٹر لگا کے دوبارہ سے بریڈ کرمز میں کوٹ کر لیجئے گا یا آپ ایکسٹرا کرسپی چاہتے ہیں آپ اس سارے بال کو دوبارہ سے بیٹر کے اندر ڈپ کیجئے گا اور بیٹر کے اندر ڈپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ سے بریڈ کرمز میں کوٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ یہ اس بال کو میں نے ایک دفعہ بیٹر میں ڈپ کر کے ایک دفعہ ہی میں نے اس کو بریڈ کرمز میں کوٹ کیا تھا لیکن باقی کے جتنے بھی میں نے بالز بنائی تھی ان کو دو مرتبہ پہلے میں نے بیٹر میں ڈپ کیا تھا اور پھر دو مرتبہ ہی میں نے ان کو بریڈ کرمز میں اچھی طرح سے کوٹ کر لیا تھا تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارے سارے بریڈ پالز جو ہے ان کو ہم نے بریڈ کرمز سے کوٹ کر لیا ہے اور آپ اس ٹیج پہ ان کو کسی بھی ایر ٹائٹ باکس میں یا جو ہمارے پاس زپ لک بیگز ہوتے ہیں ان میں ڈالیں آپ ان کو فریز کر لیں جب بھی آپ نے ان کو یوز کرنا ہے استعمال کرنا ہے نکالیں اور ڈائریکٹ ان کو تھا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ڈائریکٹ آپ اس کو گرم آئل میں فرائی کر لیں تو یہاں پہ باقی میں نے سٹور کر دیئے تھے کچھ کو میں فرائی کروں گا تو یہاں پہ آئل کو میں نے فرائی ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ یہ بالز میں نے اس میں ڈالتے جانا ہے اور ان کو چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیا فلیم پہ اچھی طرح سے ہم نے فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ تقریباً تین منٹ کے بعد ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے اور یہاں پہ کسی بھی چمٹے کی مدد سے یا چمچ کی بیک سائیڈ کی مدد سے ہم نے اس کی سائیڈ چینج کرتے جانا ہے اور اس طرح ہم نے مزید ان کو دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ بہت ہی خوبصورت سے ہمارے جو بریڈ چائنیز بالز ہیں جو چائنیز بریڈ بالز ہیں وہ بانکے بلکل ریڈی ہو چکی ہیں اور ماشاء اللہ آپ ان کی لوک چیک کریں اور یہاں پہ ابھی ہم ان کو نکالیں گے اور نکال کے ہم نے ان کو کسی بھی سٹرینر میں رکھ دینا ہے تاکہ ان کا جسنا بھی کوئی ایکسیس آئل ہے وہ سارا نکل جائے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ الحمدللہ 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 ہماری چائنیز بریڈ بالز بانکے بلکل ریڈی ہیں اور ابھی میں آپ کو ایک توڑ کے بھی چیک کرواتا ہوں تو ابھی بہت زیادہ گرم ہے اور ماشاء اللہ دیکھیں باہر سے ایک دم کریسپی اور اندر سے دیکھیں کتنی سوفٹ اور مزی کی فیلنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ چائنیز بریڈ بالز کی ریسپی یہ کیونکہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے اس کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا جس کے ساتھ ہی علیف کیچن سے ولید رضا کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ